اس مارکٹ کے اندر ایک ایسا شیئر کے سارے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس کو پلس کرو گے یا نہیں کرو گے اسی سے ہی تیہ ہو جائے گا کہ یہ شیئر چلے گا کہ نہیں چلے گا اور اس سیریز کے میڈ میں ہی آپ سٹارٹ میں ہی آپ سمجھ لو اس کا نام ہے ٹاٹا پاور یہ دو سو بائیس سے لے کے دو سو پچیس چھبیس والی رینج ہے یہ ایسی پک گئی ہے رینج نہ کہ اس نے پکا دیا ہے ٹریڈرز کو آپ جرہ میں کو یہ بتائیے کیا اس سیریز کے اندر ہی شیئر چلنے والا ہے اگر نہیں چلنے والا پھر پوری سیریز کا لاؤس لے کے انکہ وہ بیٹھے رہے کیوں اس شیئر کے ساتھ تھا کہ وہ اس شیئر کے ساتھ بیٹھے رہے نکل کے کہیں اور آ جاتے ہیں اگر چلنے والا ہے تو پھر رکیں گے نہیں چلنے والا ہے تو پھر چھوڑ دیں گے اس کو سر بلکل صحیح بات ہے ڈینٹی جی آپ کی یہ بہت لمبے کنسولیڈیشن میں چل رہا ہے اور اس میں ابھی بھی نہیں بھی مطلب وولیوم ایک ٹیوٹی نہیں دیکھ پا رہی ہے اور نہیں کسی طرح کا بھی ایسا کچھ بریک آٹ فرمیشن یا رینج مطلب وولیوم ایک ٹیوٹی چلنے والا ہے تو میرے ساتھ سے ابھی اس میں کسی بھی طرح کا ایک بڑا مومنٹم تو ابھی چارٹ سے نہیں دیکھ رہا ہے جب تک یہ سٹوک اپنے دو سو پیسی اس کو پنہ ہی نکلے گا مجھے نہیں لگتا اس میں بڑا کوئی ساتھ مومنٹم آئے گا میرے ساتھ ابھی تھوڑا سا ویٹن واش کی اس میں اس میں رہنا چاہیے تھوڑ دیر پہلے میرے آپ سے چرچا کر رہا تھا اوکے صرف کرن سے بات ہو پائے گی تو کرن تھوڑ دیر پہلے میں رتنیش سے چرچا کر رہا تھا ٹاٹا پاورز کے بارے میں کہ یہ شیئر نے اتنا پرشان کیا ہوئے کہ چلتا ہی نہیں اگر یہ شیئر چلے گا تو اس کو رکھیں گے نہیں تو باہر آ جائیں گے اس سے تو انہوں نے کہا کچھ دنوں کے لئے ہولڈ کیجئے شیئر چلنے تو لگ گیا ان کی بات تھوڑی ان کو بری بھی لگی ہے ڈیز ہائی پی آ گیا ٹاٹا پاور کو بات بری لگی اب آپ جب بری لگی گئی ہے جب معاملہ ٹھنی گیا ہے تو پھر اب اس میں سٹاپ لوس لگایا اوڈٹا دو سو پچیس کا سٹاپ لگا کے کم سے کم دس روپے کے لئے اور روک جائیں تو ناید بری لگے اس سے پیدا ہو تو جائیں گے تو جائیں گے ویس کے سٹاپ لوس سے موٹ سٹاپ لوس سے ہواڈ کم سے ڈس اوڈٹا دو سو بیس کم پر بس کار سٹاپ لوس کے سوڈ کر رہے ہیں اوپر میں ایک منور ساپ لوس کے سوڈٹا دو سوڈٹیس ڈوڈٹیس دو سوڈٹیس اسے ٹوڈٹیس کو روی آگا جائسے ہی یہ لیوک خروس ہوگا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک شار پرلی 245 دیکھیں تو I am aiming for 245 that's why I am keeping stop loss of 220 and holding this share